مولانا فضل رحمان بھی موجود مضبوط پرنے کرنے پر اتفاق اپوزیشن ایک پچھ پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستانوں کے خلاف تیس سالوں سے کر روائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا آسف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اورنج ٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودی پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تیکی کاتی کمیٹ ٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی قصور بار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظم ابنان خان کا بھی ٹیلیپونک رابطہ نیب کا شہباز شریف کو 29 اکٹوبر کو احتساب عدالت میں پیش کرنے پر غور 29 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشاورت جاری ذرائع 29 اکٹوبر کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈر جاری آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ ڈیپ کے حوالے کر دیا دو رو بھائیوں کے کاروبار ٹیپس ریٹرن ویلس سٹیٹمنٹ کی تفصیلات پرہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کر آ چکا نون فائلر کی 50 لاکھ سے زائد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ہے ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹر ٹکنولوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد ایف بی آر نے 6 لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی سٹی رویزن پولیس کا داتا دربار اونٹس اور چہلیم امام حسین کے حوالے سے سرچ آپریشن بائیومیٹریک اور جدیز انڈرائیڈ سٹیٹ کے ذریعے متعدد افراد کے شناختی قوائف کی جانت پر تال کی جائے گی داتا دربار کے اطراف کی آبادیوں، ہوتیلز، جلوس روٹ اور مشتبہ افراد کی چیکنگ بھی کی جائے گی ڈولپین فورس کی گلشن راوی کے علاقے میں کارروائی ڈکیتی کے بعد فرار ہونے والے دو ڈاہو گی رفتال ملزمان گلشن راوی میں رکشاہ ڈرائیور کو لوٹ کر فرار ہوئے ڈولپین فورس نے ملزمان سے پسٹل، موبائل فون اور نکدی برامت کر کے گلشن راوی تھانے منتقل کر دیا بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لہور سے شروع کرنے کا فیصل آئی تضائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لوسز والے ایک سو چودہ فیڈرز، شورٹ لسٹ، بفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاوس، فورس بھی چوروں کے خلاف مدھارک، ڈیپٹی کمیشنر، آر پیو اور سپریڈنٹرڈ انجینئرنگ ٹاسک پورٹ میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانی کی سزاد دی جائیے زل انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجربال میں پہلی بڑی کا روائی ایک روڈ مالیت کی بجلی چوری پکڑی گئی دو پلازو اور تین فیکٹریز میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک نالکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈائریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی لڈی اے پلازا ایجرٹل روڈ پر آتیس زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتیس زدگی کے واقعے میں ملوی سفرات کا تائیو نہ ہو سکا واقعے میں 21 ملازمین جانبھاک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ منکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کرائی جائے گی آتیس زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جج محمد اکتر بھنگو ون میں ٹریبونل مقرر لہور پارکنگ کمپنی سکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشاندی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی اے پو آگا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لہور پارکنگ کمپنی کلب اباس کا موقع پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پان سال بعد سیاسی جماعت نے سنت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیا کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملین جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار رکھنی کمیٹی کے چیئرمن مقرر وسیم اکمر مصبع الحق عروض ممتاز بھی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدسر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے ماون ہوں گے سابق کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر دومیسٹک کرکٹ کمیٹی براہ راست چیئرمن پی سی بی احسان مامون کو جواب دا ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس کا یوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیئرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیئرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ اور نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصبال حق بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عروج ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتذہ کے لیے خوشکبری پنجاب حکومت نے اساتذہ کے تقرور و تبادلوں پر آئید پابندی ختم کر دی اساتذہ اب اپنے تقرور و تبادلے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے جنہ ہسپتال میں بچی کے اغواقہ معاملہ انکوئری کمیٹی نے سارا ملبہ لوہکین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامی اور عملے کا کوئی قصور نہیں ہسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکوئری ریپورٹ بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسیم میکمہ محلیات نے فیصلہ سموک کے پیشے نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اوکٹوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ پیسد اینٹوں کے بھٹے کھلے رہیں گے وزیر محلط انسانی وسائل انصر وجید خان کی زیر سدارتی جلاس میں فیصلہ مالکان کو بھٹوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایات رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشہ میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹیو لیاکت علی ملک سے چیئر میں رکشہ جولین کے عہدے داروں کی ملاقات سیو ٹیو کی مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی ڈی ایس پی ٹرافک آریف بھٹ پوکل پر سن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدیہ عثمہ کے ساتھ سو انتیس وارک چارٹ ملازمین مستقل زائد الومر وارک چارٹ ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی سبائی وزیر سنت کی سمن آباد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں مطالقہ محکموں کو ہدایات میاسلم اقبال کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویز آرٹ اینڈ کلچر لاہور میں تماشائی آپس میں لڑ پڑے ڈراما بینوں نے جیکی چنگ کی ترہاں ایک دوسرے پر لاتو مکوں کی بارش کر دی لڑائی سٹیج ادھاکارہ کی پرفارمنس کے دوران تماشیوں کے سٹیج پر چڑھنے اور نارے بازی کی وجہ سے ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر کابو پا لیا نیس پاک ایمپلوئیز ریفرینڈم میں پرچم یونین نے میدان مار لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی ہامیوں کا بھرپور جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور گنج بکش فیضی عالم مزہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے عرص مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس ساکی بن سار اتبار کو تین روز عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے ڈاتا دربار میں دو روز عالمی کانفرنس کا انقاد علماء اور مشایق کا اسلامی تعلیمات پر خطاب تیس اکٹوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تارتیر ہوگی